بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلے کہ کرکٹ شائقین کے لیے بڑے خوش خبر یہ ہے کہ دس سال کے بعد ملک میں ٹیسٹ کرکٹ لوٹنے کے مصبت اشاریے مل چکے ہیں اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے سری لنکن کرکٹ بورٹ جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہو چکا ہے سری لنکن بورٹ پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلنے پر رضا مند بھی ہو چکا ہے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ بول نیوز ایجاز وسیم باقری سے ایجاز بتائیے گا تو جو سری لنکن ٹیم ہے وہ مطمئن ہو چکی ہے پاکستان میں انتظامات کے حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے آج سری لنکا کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر دو ونڈے اور تین ٹی ٹوٹی میچز کھیلنے کے بعد جب وطن واپس پہنچی ہے تو سری لنکا کرکٹ بورٹ کو کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے دسمبر میں دو ٹیسٹ میچز کھیلنے کی بھی آفر کر رکھی تھی تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سری لنکا کرکٹ بورٹ اور ان کے کھلاڑی دو ٹیسٹ میچز کے لیے راضی ہو گئے ہیں البتہ اس شیڈول میں تھوڑا سا چینج ضرورہ ہے جو لاہور میں ٹیسٹ میچ ہونا تھا دسمبر میں اس کو اب راول پنڈی منتقل کرنے کے اوپر دونوں بورٹ میں اتفاق ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں دسمبر کے موسم کے اندر نہ صرف سموگ ہوتی ہے بلکہ دھند بھی ہوتی ہے تو ایسے میں یہاں ٹیسٹ میچ پانچ دن کروانا مشکل ہو جائے گا اس لیے ایک ٹیسٹ میچ پہلا جو ہے وہ کراچی میں کھیلے جائے گا دوسرا ٹیسٹ میچ راول پنڈی میں ہوگا اور دونوں بورٹ نے اس پر اتفاق کر لیا ہے میچز کا جو حتمی شیڈول ہے وہ شاید ہائندہ ہفتے جاری ہو جائے گا اور سری لنکن کرکٹ ٹیم جو پہلے نوجوان پلیئر کے ساتھ آئی تھی اب اپنی مکمل سٹنٹ اور سینئر پلیئر کے ساتھ پاکستان آئے گی ٹھیک ہے تو پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں جبکہ دوسرا راول پنڈی میں کھیلا جائے گا اور سری لنکن کرکٹ بورٹ سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہو چکی ہے اعجاز وسیم باقری آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے